اسلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی میں فیلحال جو ہوں جناب محمد عامر شکیل صاحب سابق ملے بودھن بی آر ایس پارٹی کے مکان پر ہوں ایکچولی کل جو ہے ایک ویڈیو شوشل میڈیا پہ میں دیکھا جناب عامر شکیل صاحب کا جو ویڈیو آیا تھا اس ویڈیو میں ان کا کہنا ہے کہ وہ پولیس بہت تنگ کر رہی ہے ان کو اور ان کے فیملی کو تو میں ان سے تو رابطہ خائم نہیں ہو سکا لیکن ان کی اہلیہ آئیشہ فاطمہ سے کل میں بات کیا تھا اتفاق سے آپ کا تعلق جو ہے ہمارے چنچل گڑے سے ہے تو میں بات کیا کہ کیا ہے بھاوی کیا تو پوری تفصیل آپ سنائیں مجھے ایکچولی ایشو یہ ہے میرا مکان پہ آنے کا بھی کہ یہ کیس کو پورا ہم سٹڈی کرنا چاہ رہے تھے چوبیس ڈیسمبر دوہزار چوبیس کے دن جو ہے صبح کے اول ان وقتوں میں آپ کا لڑکا محمد راہیل آمیر ایک گاڑی سے جاتے خط جو سی ایم کا جو پرانے سی ایم کا جو مکان تھا اس کے سامنے بیریکیڈنگ پہ کچھ چھوٹا سا ٹکر ہوا کیونکہ آپ یو ایس میں تھے اور شکیل بھائی جو ہے دبائی میں تھے تو ایمیڈیٹ لڑکا جو ہے جو دبائی میں بی بی اے پڑھ رہا ہو لڑکا تو وہ لڑکا کیا کیا کہ ایمیڈیٹ اپنے مامو کو کال کیا ان کے مامو جو ہے ایمیڈیٹ پنجا گھٹا پولیس میں انفارم کیے بچہ پی ایس کو گیا وہاں پر جانے کے بعد میں جو ہے آ کے پورا سٹیج جو ہے دیکھے دیکھ کے یہ وہ لے کے ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بلائیں گے کیونکہ وہ لڑکے کو کالیج جوائن کرنا تھا ایمیڈیٹ لی وہ واپس دبائی چلے گیا اور ان کے مامو یعنی آپ کے بھائی جو ہے پولیس سے رابطہ میں تھے پنجا گھٹا پولیس سے تین دن کے بعد میں اتفاق سے یہ ہوا کہ تیلگو ٹی وی چینلز میں ایک ریپورٹ آنے لگی کہ آمیر شکیل کا بیٹا ٹکار مارا اور پولیس کو ایکچن نہیں لے اور جب سے شکیل بھائی پالیٹکس میں آئے ہیں تیلگو میڈیا جو ہے وقفے وقفے سے ان کے خلاف میں کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک مہم چلاتے رہتی جب وہ فسٹے میں ملے کانٹسٹ کیے تھے جب ہی بھی تیلگو میڈیا آہ انٹی ریپورٹس دیتی رہی جب آپ ملے تھے دو مرتبہ تو جب ہی بھی تیلگو میڈیا تو ایک اومن ایک بات رہتی کہ پولیٹیکل رائیولری میں تو اب یہ ہوا کہ آہ بودن سے آپ ملے ہارنے کے بعد میں وہاں پر جو سوزرشن رڈی صاحب کانگریس کے جی تھے بہت سینئر پالیٹیشن ہیں میرے والد کے ساتھ بھی وہ پہلے منسٹر بھی تھے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سوزرشن رڈی صاحب جو ہے ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ فیملی کو پریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آمیر شکیل کی فیملی دوبارہ بودن میں آکے پھر خدم نہ جمع ہے اپنے بول کر اور اومن ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی اختیار پر رہتا سامنے والے مقالبین کو دبانے کی کوئی چیز کرتا لیکن یہاں پر اس کیس میں یہ ہو رہا کہ ایک معصوم بچہ دو پارٹیوں کے جگڑے میں ایک معصوم بچہ محمد راہیل آمیر جس کی عمر بیس سال ایککیس سال ہے سٹیل اے سٹوڈنٹ اور بی بی اے سٹڈنگ اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے سیاست میں جو ہے آپسی خصومات اختلافات رہتے لیکن بچوں کو اس کا نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے یہاں پر نہ صرف بچے کو نشانہ بنا رہا ہی بلکہ پورے آمیر شکیل صاحب کے انٹائر اسٹاپ کو ان کے ڈریوروں کو ان کے گھر کے نوکروں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا کے وقت ضرورت انٹراغیشن کر رہی خود آپ کی اہلیہ کو بھی کئی بار پولیس ٹیشن بلا کر جو ہے تو بہرحال ہمارا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور جب میں کل آمیر شکیل صاحب کا ویڈیو دیکھا یقینا رات بھر میں نہیں سو سکا کیونکہ ہم بھی کئی پولیس کا ظلم سہے ہیں سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس قدر پولیس دیتی تو یہ آج ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وقت کے حکمران جو بھی ہیں زیمت ریٹی صاحب ہو یا جو بھی ہے کہ دیکھیں آج آپ کی پارٹی پاور میں کل کوئی اور دوسری پارٹی آ سکتی لیکن جو پولیس کے ذریعے جو آمیر شکیل کے خاندان کو پریشان کیا جا رہا ہے لڑکا آیا آنے کے پہلے تو ہیلو سی نکالے پھر لڑکا آیا دبائی سے پولیس میں گیا دو دن اس کو جیل میں رکھے اب وہ اس کو کیا کر رہی کہ ایک جبلی ہلز کا ایک پرانہ دو سو دو ہزار دو کے کیس میں بھی وہ لڑکے کو ملویس کرنے کی کوئی چیز کر رہی جبکہ آلریڈی جو دو ہزار دو میں تقریباً تین ہفتے تک وہ کیس بھی ٹی وی چینلوں کی زینت رہا کہ آمیر شکیل کا بیٹا ایکسیڈنٹ مارا جبکہ وہ بازوک تھا کوئی دوسرے گاڑی چلا رہے تھے تو وہ کیس میں بھی انوال کرنے کی کوشش کر جا رہا ہے تو برحال ہمارا میسیج چیف منسٹر سے یہ ہے کہ آپ چیف منسٹر سب کے ہیں آپ خالی کانگریس کے نہیں ہیں سودرشنڈڈی کے چیف منسٹر نہیں ہیں اور پولیس دیپارٹمنٹ پولیس کمیشنر بڑے دیانتدار آفیسر ہے ان کے تعلق سے ایک اچھا امید ہے پبلک میں کہ ہی سے ویری گوڈ آفیسر نان کرپ ہے سٹرکٹ آفیسر ہے تو میری آپ سے بھی امید ہے کہ بچے کو آپ زیادہ یہ پولیٹیکل رائیولری میں بچے کے ساتھ مت کریے دوسرے کیس میں دالنے کی کوشش کر رہے ہیں عدالت ہے اگر آپ دالیں گے بھی تو ہم جائیں گے بے لے کے آئیں گے انشاءاللہ تو میں ہمارے انجم بھابی سے آئیشہ بھابی سے گزارش کریں گے ایکچول آپ لوگ اتنا ظلم سے رہی آج تک بات باہر نہیں آ رہی نہ آپ کوئی سٹیٹمنٹ دیا بھی تک نہ آپ کے پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا ورشن آ رہا بھی تک کیوں ایسا آپ لوگ خاموش بیٹے ہوئے سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں السلام علیکم انجد بھائی بات یہ تھی کیونکہ بچے کا نام بار بار اچھل کے آتے رہتا اور گھر ضروری کچھ نہ کچھ اس کے پر بولتے رہتے ہیں تو ہم سوچے بیریکیٹ ہٹ کرنے کے لیے تو اتنا بڑا کچھ ایسا پنیشمنٹ نہیں ہے میں جہاں تک سنی میں جہاں تک law معلوم ہے کچھ چالان رہتا وہ بن کے نکل جانے کا رہتا آپ کے خود دو بیٹیاں الیلم کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ میرے خود کے دو بیٹیاں الیلم کر رہے اور ایک بیٹی mbbs ہو گیا ہے الحمدللہ تو اتنا تو مجھے بھی بیریکیٹ ہٹ کرنے کا کچھ چالان رہتا جو ہو جاتا اور بچہ جیسے کہ میں بتائی سٹوڈنٹ ہے واپس جانا تھا چھٹیوں کے لیے آیا تھا سٹوڈنٹ تھا واپس جانے کا تھا اس کو بولے کہ فاملی فرار ہو گئی جو کہ غلط بات ہے بیوی چینل میں یہ بتا رہا کہ بھگوڑا 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 جبکہ میں خود امریکہ میں تھی وہ ٹائم پہ اور میرے حزبن دبائی میں تھے اور کاروباری سلسلے میں تو اس دوران بچہ خود وہاں پر پڑھ رہا ہے دبائی میں تو بھاگے بھاگے جو بولے پہلی الفاظ وہ غلط ہے اوپر سے جس طرح سے اس کے اوپر ہمیشہ بچہ پی ایس کو خود گیا تھا بلکل پی ایس کو لے لے کے گئے وہاں سے پی ایس سے نکل کے بچہ گھر آیا ایک دن گھر پہ رہا دوسرے دن اس کے بعد پولیس والوں نے جو طریقے سے اس وہاں پر بھی ٹارچر کیا جیسے اس کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے جیسے ہاتھ موڑے جیسے بات کیا یہ وہ تو اپنے والد کو بتایا تو ان کو بھی تکلیف بھی بولے ٹھیک ہے بیٹے وہ باریکیٹ ہٹ کرنے کا کیس ہے کچھ بھی نہیں ہے نورمل ہے آپ کی سٹڈیز ہے آپ آج ہو واپس بلکے بچے کو وہاں پر بھلا لیے کیونکہ انہوں خود موجود تھے وہاں دبائی میں اور میں تھی ایمریکہ میں تو یہ سب ہوا بچہ گیا پہلے تو بھاگ گئے بھگوڑے ہیں چلے گئے پوری فاملی چلے گئے یہ ہو گئی جبکہ میری بچی ایم بی بی ایس پرڈی اتنے لمبے چھٹیاں لینے سکتی جانے سکتی بچی میری آئی ہیں میری بڑی بیٹی دبائی میں آسٹریلیا میں رہتی لیکن دبائی شیفٹ ہوئے کوویٹ کے وجہ سے راہل بھی ان کا ایجوکیشن پورا ٹین تکا اوکریش میں کرے ٹین تک کے بعد انہوں لیورپول آف یونیسٹی میں یوکے میں کرے اس کے بعد کوویٹ کے وجہ سے ان کو بھی میں دبائی شیفٹ کرائی کیونکہ ڈیڈلی وائرس تھا لوگ ڈانس ہو رہے تھے بیٹا ہے بند ہو جارہا بورڈرز کلوز ہو جارہے تو تکلیف ہو کے ان کو دبائی ایزی ہے جانے آنے کرنے گھر ہے ہمارا الحمدللہ نو کرچا کر سب ایزی رہتا بلکے ان کو میں دبائی شیفٹ کروائی تو وہ ریزن سے انہوں بھی دبائی میں پڑ رہے اور بچے ہم سب یہیں جیسے ٹرابل کرتے رہتے ویسے کر رہے تو پہلا الزام جو لگا ہے بھاگے بھاگے وہ غلط ہے دوسرا بچہ ایکسیڈن کے بعد پولیس ٹیشن گیا گے بعد وہاں سے نکل کے گھر آیا گھر سے پھر بعد میں نیکسٹ ڈیڈے ہو ٹرابل کرا دبائی گیا وہ ہو گیا اس کے بعد لکاوٹ سرویس ڈال دیئے اس کو بھگانے میں لکاوٹ نوٹیس ڈال دیئے اس کو بھگانے میں ہمارے پورا سٹاف ہمارا جتا ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے مامو میرا پورا سٹاف گھر میں جتنے آدمی ہیں ان کے سب کے اوپر ہیں لوگ میرے داماد ہر کسی کے اوپر کیس ڈال دیئے چلو اب جو پنجا گھرٹا میں جو بیریکیڈنگ ہٹنگ کیس ہے اس میں آپ کے پورے افراد خاندان قدار کی اور اس درمیان آپ کے والد کا بھی انتخال ہوا جی اس میں آپ شرکت بھی نہیں کر سکی بلکل نہیں کر سکی کیونکہ شریف بھائی آپ کے والد جو ہے کانگریس کے بہت بڑے سینئر لیڈر تھے جی جی اور آہ شریف بھائی ملک پیٹ میں ہیدر آباد اولڈ سٹی میں بہت مشہور جی انسان ہے ان کا حالی میں انتخال ہوا بلکل عمرے سے آتے انتخال ہوا اور آپ شرکت بھی نہیں کر سکے جی جی میں آ نہیں سکی بلکل بے شک صحیح بات ہے وہ بھی ایک کائی نہ کئی اس کا بھی افسوس ہے برحال حالت اس طرح سے بناتے آ رہے ہیں کہ افسوس اور تکلیف میں بس بس ہوگی تھی طبیعت اس لیے میں سوچیا اب میں آ کے میڈیا میں بول لوں کہ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ یہاں تک کہ چار بجے رات کو سہری کر رہے بچیوں کو تک آ فون آئے کہ یہ نمبر جس کا بھی ہے ان کو جبلی ہلس پولیس ٹیشن میں آؤ بول کے بول رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے نمبر کس کہا یا پھر ان کو معلوم ہے یہ نمبر کس کا ہے ان کو بھی ہاں فون کر کے بچیوں کو میرے سارے چار بجے کے ٹائم پہ جب ہم لوگ سہری کر رہے ہیں جب کی بات میں بتا رہی ہوں یہ نمبر جس کا بھی ہے جبلی ہلس پولیس ٹیشن کو آؤ آپ کو بلا رہے ہیں صاحب بول کے تو اس خدر بچیوں کو میر کو بچے کو سب کو یہاں تک کہ پولیس والے آ کے اتنا ہنگامہ کر کے گئے لیڈی سے نہیں آ سکتے جیون ریڈی ہے جو ہمارے آرمور کے ایک سے ملے ہیں جو ان کے بہت اچھے دوست ہیں انہوں آ کے پھر بحث کرے گھر میں پورے لیڈی سے اور لوگ پردہ نشین لیڈی سے اور لوگ ہجاب کرتے جینز پورے اندر پولیس والے کیسا آ سکتے بول کے انہوں آ کے بہت بہت کر کے لوگ کو نکالے نہیں تو لوگ اتنی بتتمیز ہی کر رہے تھے یہاں پر آ کے وہ سارے ویڈیوز میں میرے پاس ابھی تک ہے گھر میں گھر توڑ کے آ جاتے گیٹ توڑ کے آ جاتے یہ الفاظ نہیں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا مستصیل آپ ڈیسمبر سے آج آہ ایپریل آ گیا پھر آپ کبھی میڈیا میں نہیں آئے کبھی بات باہر نہیں آئی کیا وجہ ہے کیوں میں باریکیٹ کے وجہ سے اتنا ہوئے گا بلکہ دور دور تک نہیں سوچے باریکیٹ کے وجہ سے بچے کو ایک میرا جو بچہ میرا سٹورنٹ ہے جس کا کہ آپ کبھی میڈیا میں کیوں نہیں آئے پوچھ رو میں یہ بات باہر کیوں نہیں لائے کیونکہ بچے کو نام آتے کی بچے کا نام ایسی اس طرح سے اچھار رہے لازٹ ٹائم بھی ویسی پی نہ کھانا پتہ نہیں آپنے مسلمان ہیں وہ اپنے پاس یہ سب چیزاں جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے یہ سب چیز اپن کرتے نہیں وہ ایک چیز کو دیکھ کے میں بچے کا پھر سے نام اگر اگر میں کچھ لے کر آنگی پھرے لوگ کس تو بھی غیر ضروری کس تو بھی بولتے ٹھیک ہے چھوٹا کیس ہے باریکیٹ کو ہٹ کرنے کا کیس ہے اتنا ہو جاتا کیا اتنا ہو جاتا اور اتنا تو ہم سوچیں نہیں میں بول رونا جب وہ ائرپورٹ سے آیا ائرپورٹ سے آتے کی جس طرح سے اس کو پولیس سراؤنڈ کر لیے 6 اپریل کے دن آیا بچہ 6 اپریل کے دن ساتڑے رات میں بچہ آیا آتے کی ایلو سی دکھا ہے ایلو سی دکھاتے کی ائرپورٹ سے ایمیگریشن چھوڑ دیئے باہر جب آیا میرے سے ملا پورے پولیس والے پندرہ پولیس والے اتراب گھیر لیے تو میں ان سے ایک ہی پوچھی آپ کے پاس ایرس فورنٹ ہے وہ لے نہیں ہے میں لے بیتاوٹ ایرس فورنٹ آپ نہیں لے کے جا سکتے بچے کو میں گھر لے کے جاریوں بچے کو کل صبح میں میں لے کے آکے کوپریٹ کرو بھور رہے نا آپ لوگا میں کل صبح میں لے کے آتے ہوں ساڑھے نو بجے سنڈے کے دن ساڑھے نو بجے سے لے کے منڈے پانچ بجے تکا پوری دن اور پورا رات اس کو پولیس ٹیشن میں بٹھائے بینا سولائے کے بینا کچھ کرے کے اسے اتنا انٹرگیشن بار بار وہی بات بار بار اور یہ نہیں یہ بات پنجہ گھٹے میں جو ہو رہی یہ باریکیٹ کی ہے لیکن پنجہ گھٹے کے پولیس ٹیشن میں جبلی ہیس کے پولیس ٹیشن پورانے کیس میں آپ یہ کرے 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 جب ٹائم ہو چکا تھا اولموست افتاری کا تو میں بولی میرے بچے کے ساتھ میرے کو افتاری کرنے دیجئے آپ لوگ تو کافی ٹائم کے بات پھر ٹائم دی ہو لگا بیٹھی تو جب میرا بیٹا بولا کہ ممہ اے لہاں باریکیٹ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ رہے اے لہاں پورانے کیس کے بارے میں بول رہے اور ہمارے کو دو گھنٹے تک کھڑا دی ہے یہ کرے وہ کرے بولی ساتھی سر کو انکل بولے تو انہوں بہت ناراض ہوئے سر بولو بول کے اس کو کھڑا دی ہے جب تک کہ انہیں سر نہیں بولا اس کو کیونکہ وہ ریکسپیکٹ ہے دیکھیں اپنے پاس بچوں کو ہم ایسی سی کہے کسی سے بھی بات کرنا ہے تو عدب اور تمیز اور تہذیب سے بات کرنا بول کے بچہ ایک فرینڈلی سر بول کے سر نہیں بول کے انکل بول کے بولا تو آپ بچہ ہے اس کو کبھی انہیں پولیس ٹیشن کو کبھی یہ سب چیزوں میں کبھی گیا اس کو پیار سے بھی سمجھا سکتے تھے خیر اپنی اپنی طریقہ رہتا بات کرنے کا تو اس طرح سے اس کو کافی سارا وہاں پر بھی ٹورچر کیا گیا اور بار بار یہی بولا گیا بتا بتا کے بتا بتا کے کہ تم تھے بولو تم تھے بولو تم تھے بولو انہوں بولا میں تھا ہی نہیں تو میں کیسا بولو میں نہیں چلا رہا تھا میرا دوست چلا رہا تھا وہ سب باتا میرے کو بولا اس کے بعد پھر میں اے سی پی صاحب سے وہیں پر دو منٹ کھڑ کے بات کریں بولی اے سی پی صاحب اتنا باریکیٹ ہٹ کرنے کے واسطے اتنی کوشننگ کیوں ہو رہی میرے سمجھ میں نہیں آرہا در ٹو پندرہ بیس پولیس والے جیسے کریمینلز کے ساتھ بھی نہیں کرتے میں جاتک سمجھتی ہوں کریمینلز کے ساتھ بھی اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح سے آپ لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں he is not cooperating مالی what kind of cooperation you need بیٹا بولا مممہ یہ کچھ نہیں پوچھ رہے پرانا پوچھ رہے ہیں پرانے کیس کے بارے میں ہم کرے بول کے بولو بل رہے ہیں ملی آپ نہیں کرے تو آپ نہیں کرے بابا آپ نہیں بولنا ہاں مممہ ہم کرشنے وہ تو سب معلوم ہے already پورا صحیح طریقے سے انکواری ہوئی جہاں پر پولیس والوں کا خود ایک کلپ ہے اگر آپ لوگ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گا وہ لوگ سو کیامریز دیکھ کے اور کافی دن چلا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کیس پرانا کیس جو ہے دو ہزار دو کا ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج ہوا اور کل بند ہو گیا وہ کیس کافی دنوں تک چلا میڈیا میں چلا ہر جگہ چلا بلکل ہوا سب ہوا اس کے بعد ایفائر میں نہ راہل کا کئی نام ہے نہ کچھ ہے کیونکہ وہ لوگ اچھی طرح سے انکواری کرے یہاں تک کہ ان کا خود ماننا ہے کہ فنگر پرنس بھی راہل کے نئے ہیں سریرنگ پہ اور جو چلا رہا تھا اس کے ہی ہے ہنڈرڈ کیامریز چیک کرے یہ ان کی خود زبانی ان کی آئی لازٹ ٹائم کے جو کمیشنر آف پولیس سیوی آنن سبھے وہ خود ایک نو نونسنس آفیسر ہے ویری سٹرکٹ آفیسر تو لازٹ ٹائم کا جو دو ہزار دو کا کیس تھا دو ہزار باویس کا کیس تھا وہ بھی تقریباً تین ہفتے تک وہ میڈیا کی ظینیت بنا ہوا رہا تلگو میڈیا کی تو برحال وہ بچہ جبھی بھی بازوک تھا بولا اب یہ چھوٹا سر کا یہ انسیڈنٹ لے کے اتنا بڑا واقعہ ہو رہا تو میں پہلے تو ہمارے چیف منسٹر ریوند ریڈی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج آپ پاور میں کل کوئی اور پاور میں آ سکتا آپ خود پولیس کا ظلم سائیوے ہے تو آپ جو ہے فیملی کو ٹارگٹ مت کریے آمیر شکل تھے سیاسی لڑائی ہے آہ سودرشن ریڈی صاحب سے اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ رہا میرے والد کے ساتھ آپ بھی ایمیل لے تھے منسٹر تھے آپ ایک سینئر پالیٹیشن ہے سیاسی لڑائی اپنی جگہ ہے بچوں کو ایسا بیچ میں ٹارچر نہیں کرنا کیونکہ پولیس میں ایک عام بات یہ ہو رہی کہ آنے والے دنوں میں سودرشن ریڈی صاحب وہ منسٹر بنتے ہیں اسی لیے ان کے گوڈ بوکس میں رہنا بول کے بھی بول رہے ہیں یہ لوگ تو بہرحال دیکھئے سب سے پہلے تو میں بار بار یہ بول رہا ہوں کہ کلمے کی بنیاد پر میں یہاں پر آیا ہوں تمام جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جتنے تنظیمہ ہیں جتنے آرگنیزیشن سے میں تمام مسلم علماء مشاقین سب سے بہروں کے شکیل بھائی سب کے فیوریٹ تھے اور سب کے ساتھ یہ بیچارے جو ہے اچھا رہتے تھے اور خود آپ کے بہت بڑے فلائی کام چلتے تو اس مسئلے پر یہ فیملی کو اکیلے مت چھوڑیے اگر حکومت پولیس ان پر ظلم کر رہی تو ہم سب مل کے ایک شیشہ بنی ہوئی ایک دیوار بن کے ہم کو تھیرنا چاہیے جو بھی خانونی لڑائی ہے انشاءاللہ ہم برابر لڑیں گے ہو سکتا مہیں اس معاملے پر ریونت ریٹی صاحب سے ڈی جی پی اور کمیشنر سے بھی ہم بھی ملیں گے آپ بھی ملنے کی کوئی چیز کریں آپ جا کے کمیشنر اور پولیس سے برابر ملیں آپ سے ٹی آر ایس فالوں کو لگ جائیے جو جی ون ریٹی صاحب ہے بہت بڑے فائٹر ہیں انہوں بھی آپ جا کے کمیشنر سے ملی آپ ڈی جی پی سے ملی آپ ایسا گھر میں بیٹیں گے تو آپ اور ایک سال تک ظلم ہوئیں گا جی بات باہر نہیں آئیں گے اور یہ تیلگو میڈیا دیکھ کے لوگ بولیں گے ارے بچہ شراب پیتا کیا آپ کے بچے کا ایسا کرکٹر منا بلکل بلکل وہی تو تکلیف اور افسر کی بات ہے وہ کہی کی سمیک پیتا بچہ بچہ بلکل ابھی میں اندر جب آیا گھر میں ابھی بھی خوران کی تلاوت چل رہی گھر میں اور میں آپ کے خود پورے گھرانے سے واقف ہمارے کالیڈرے کی فیملی ہے یہ خوش شریف بھئی اور آپ کی والدہ بہت اچھا آپ لوگ کو پالے ہیں آئی کین گیو ہنڈرٹ پرسنٹ گیرنٹی ویڈ دس فیملی وہ بچہ ایسا نہیں ہے ہو سکتا کچھ چڑ گاڑی چلانے میں ہوا ہوں گا واقعہ لیکن یہ بچے کو ٹارچر کر رہے ہیں پولیس کو یہ اب یہاں پر اس مسئلے کو روک دینا چاہیے نہیں اگر یہ فیملی کے ساتھ ٹارچر ہوئیں گا تو اس کا خمیازہ آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں کانگریس کو بھگتنا پڑی گا یہ بات جو ہے میں ایک عام رائے بول رہا ہوں یہ بات یہ میری شخصی نہیں ہے بلکہ رائے ہے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئیشہ بھابی کو ہمت دے معصوم بچے کو ہمت دے عامر شکل صاحب کو ہمت دے اختیار آتا جاتا کل ہو سکتا پھر الیکشن ہوا تو شکل بھائی دوبارہ امیلے بھی بن سکتے منشٹر بھی بن سکتے تو اس امید کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں کہ یہ ہمارا ویڈیو جو ہے پولیس تک بھی پہنچیں گا چیف منشٹر تک بھی پہنچیں گا اور تمام بنجار حیل میں بہت آسان ہے جو بھی آ کے آپ کے ساتھ ازارے لنگت کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ آ سکتے یا میرے سے نمبر لے سکتے میرے کو کال کر کے شکریہ یار زندہ صحبت بھا